بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم حضرت استاذ علماء علامہ باروی صاحب تو ماشاءاللہ یہ نقابت کے فریز دیکھا آپ وہ حدیث رسول سنا رہے تھے یہ خطیب ہیں ماشاءاللہ گجر خان بی بی زینہ مسجد میں پھکیا شریف میں یہ اسرار بھئی کی محبت ہیں کہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں کافی دیر سے نقابت اللہ ان کے حضری بھی قبول فرمائے اور میرے بعد الحمدللہ جو آپ میان سنیں گے خطیب پاکستان خطیب اسلام جو عالم بھی ہیں خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ علمی بیان بھی کرتے ہیں اور بازوک بھی ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف چشتی صاحب نسار احمد صاحب کا آپ نے سن رکھا تھا کوئی پرابلم نہیں یہ بھی محمد عارف ہے آپ کا لطف دوبالہ ہوگا کمی نہیں آئے گی اور مہمان خطیب ہیں میری ڈیوٹی ہے اسرار بھئی کے ساتھ میرے دوہزار چھے سے وابست گئی ہے آج بھی میں نے دوہزار سات چھے کی ان کے ایک ڈیری مجھے توفہ دے کر آئے تھے سنبھال کے رکھی ہے اور تیرہ سال بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دو یہ جو ہی گئے پوج میں پھر رابطہ نہیں انہوں نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا حالانکہ پلائی ڈھوک میں ہمارے اسی وقت میں محفل تھی پھر وہ میں نے عرفان شبیر صاحب سے عرض کی کہ اگر میرا خطاب ہے تو پرابلم بنے گا اس ٹائم میں نے کہا خطاب تو نے کرنا ہے دعا بھی آپ نے مانگنی ہے پھر انہوں نے چار بجے کا ٹائم کیا ہے میں نے کہا میں اسرار صاحب کے ہاں اگرچہ خطاب حضرت صاحب کا ہے لیکن میں نے جانا ہر صورت ہے ابھی حکم ہوا ہے کہ خطبہ استقبالیہ ماشاءاللہ بڑے خطیب کا خطبہ استقبالیہ بھی جاندار ہونا چاہیے تو میں کیسے جاندار بنوں گا خطبے کو میرے پاس تو نہ علم نہ الفاظ کا ذخیرہ نہ سر نہ گر نہ رنگ نہ ڈھنگ نہ ناز نہ نیاز نہ انداز میرے پاس تو صرف محبت ہے پھر اس خطبے کو جاندار آپ نے بنانا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے میری دعا ہے دلی اللہ تعالی راجہ محمد اسرار صاحب اور ان کے بھائی راجہ محمد عبرار صاحب جو سعودی کے اندر ہیں وہ بھی اپنے بابا جی کا داغ مفارقت اپنے سینہ کے اندر رکھتے ہیں پردیس میں اللہ انہیں بھی صبر اطاف فرمائے بھائی اسرار صاحب کو بھی اور ان کے جمیع خاندان حافظ محمد عدیل صاحب آمیر صاحب امجد صاحب محمد احمد صاحب جمیع منتظمین کا انتظام اور آپ کی حاضریاں اپنی بارگاتی اندر اللہ قبول فرمائے آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد تھوڑے سی گفتگو اور دعوت کی جبکی میری ہے بس چند منٹ کے لئے لیکن محبت کا اظہار فرمانا ہے اللہ نے ارشاد فرمائے انشکر شکر ادا کرو لی میرا کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے بہدہو لا شریک ہے لا نظیر ہے لا مثل ہے لا مماشل ہے لا زدہ لا اس کی شان ہے ولا ندلہ اس کی شان ہے وہ بھی نیاد ہے اس کے شانات میں ہم چکڑے ہوئے ہیں اتھارتی آف کنٹرول تبارک اللہ بیادی ہن ملک اس رب کے ہاتھ میں ساری قینات کا کنٹرول اتھارتی آف کنٹرول قبضہ اختیار رب کے ہاتھ میں اس لئے اس کا شکر تو ضروری ہے ہم اس کے حکم کے بغیر ایک نوالہ بھی نہیں لے سکیں سانس بھی نہیں لے سکتے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے اتنا کریم ہے اپنے بندوں پہ کرم کی ہوئے اتھارتی آف کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے پھر بھی ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے نہ ماننے والوں کو بھی رزق اتعافہ اچھا یہی پہ لگے ہاتھ ایک بات یاد آگیا اتھارت تبارک اللہ بیادی ہی الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے مانا کیا ہے ساری کنوال کا کنٹرول اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن لفظ یہ تبار سے لفظ یاد استعمال ہوا مدسر صاحب ابھی وہ کون سی نات پڑھ رہے تھے جس میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ کوئی ربائی پائی گیا ہے تو حضور کے ہاتھ کا ذکر اس وقت یہ میرے ذہن میں بات آ رہا ہے تو آپ ذرا اس گھتھی کو سلجائیے باپرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک قل اللہم مالک الملک تکت الملک منتشا وطنچو الملک میں منتشا وطو عز منتشا وطو ذل منتشا بیادی کل خیر اختصار سے کام لیتا ہوں آپ پتنے حاضر ہیں آپ کی محبت کو کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن جب یہ بات مشکل ہے پر آسان لفظ ہے اس لئے آپ سمجھ جائیں گے فرمایا تیرے ہاتھ میں اللہ نے اپنے محبوب سے بات کہلوائی یا اللہ تیرے ہاتھ میں الخیر الفلام استقراکیاں ساری قینات کی بھلینیاں حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے اچھا قرآن کی دو آیتیں ایک اور تین آیتیں ہو جائیں فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْمْ پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے وقت نہیں ہے کہ ملکوت ملک کی تشریف کروں فرمایا ہر شائع کی ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے یہ تین آیتوں کا مفہوم کیا ہے مانا لفظی مانا لفظی مانے پہ میں بحث کر رہا ہوں مانا اس کا مانا کیا ہے لفظی کہ ساری قینات اس کے ہاتھ میں ہے اچھا علماء توحیب سے ہم نے سنا اکیت کے باپ میں ہم نے پڑھا اس شاقہ نے مصطفیہ سے سنا صوفیہ سے سنا کہ اللہ وجود سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے رب جسمانیت سے پاک ہے شمت جیہت سے پاک ہے مولا تو تو پاک ہے تیرا ہاتھ ثابت کرتے ہیں توحیب سے جاتے ہیں اگر تیرا ہاتھ ثابت کرتے ہیں تیرے توحید سے جاتے ہیں اگر آجت کو نہیں مانتے تو بھی ایمان سے فارغ اس اس میں کا حل کیا ہے جب الہم سے بناس تک قرآن کی تفسیر کو پڑھا اور شیخ اکبر کے شانچے میں اور محبت کے فریم میں پڑھا یہ بات شامنے آئی لوگ کو گھبراؤ نہیں رب کا ہاتھ ہے پر وہ کون سا ہاتھ ہے جب صحابہ کرام نبی عبد کرم کے ہاتھ میں بیت کر رہے تھے اللہ فرما رہا تھا اے صحابہ یہ محمد کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے پتہ چل گیا یہ آتھارٹی آف کنٹرول جس ہاتھ میں ہے وہ ید مصطفیٰ ہے تو میں انشکر میرا شکر ادا کرو والی والی دی اسی سیگے کے ساتھ بالکل اسی سیگے کے ساتھ والی والی دی اور والدین کا بھی شکر ادا کرو سننا بس بات افتدام کی طرح جیسے حکمن برمیاء میرا شکر ادا کرو اسی طرح برمیاء والدین کا شکریہ کوئی پلے پیئے کے گل کوئے یقین کرو دل خون دے آسو رولے جس ہم اس اس دور دے اندر کہ جیتے ہر بندہ جس دور مفتی پروفیسر سکالار شوشل میڈیا تے بینہ لے مفتی علماء اتنا دین دا ابلاغ اس نے باوجود بھی بیٹے دو تکیا کہ ماں دو مردہ بھی ہے دل خون دے آسو رولے میرے بھائیو اور کرو نشکر اللہ کا شکر ادا کرو والی والی دی اور والدین کا بھی شکر اب میں یہاں پہ ایک مفہوم ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ اس آردہ دے پیسے اڑھانے ہو تو گل بھی سمجھی کرو اگر پیسے اڑھانے آکے پھر بھی تُسا امہ نے نافرمانتے ابے نے نافرمانتے ساڑھی تو اڑھنل کوئی محبت نہیں گل سچی ہے ماں باپ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں تو اس لئے سارے توجہ سے سنیں انشکر شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا اب یہاں پہ رب کریم نے واو آتفا کے ساتھ والدین کے شکر کا حکم دیا جس کا معنی یوں بنتا ہے جیسے اکیم صلات واتو زکا نماز قیم کرو زکاة دو جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکاة ضروری ہے تو یہاں پہ بھی یہی اکھوم ہے ان سہب نصاب پر زکاة ضروری ہے آقل بالک مسلمان پر نماز ضروری سہب نصاب پر زکاة ضروری ہے اسی طرح فرمائے انشکر لے میں تمہارا اللہ ہوں رب ہوں قادر ہوں قریم ہوں صبح و شام تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں صبح و شام تمہیں سانسوں کی دوریں نصیب کرتا ہوں میرے حکم کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے میرے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے جس نے میرا شکریہ دا کرنا ضروری ہے ماں باپ کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری ہے انشکر لی والی والی دعیق اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں میرے سفر قدار نہیں بنوگے مجھے نہیں مانوگے تو دہرہ اسلام سے خارج ہو جاؤگے ماں باپ کی عظمت کا انکار کروگے دہرہ انسانیت سے خارج ہو جاؤگے اس لیے تو پھر رومی کشمیر آرہ پھر کھڑی رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں کہ باپ مرے تسر نمدہ ہونا اوویر مرنا پند خانی مابا میунд محمد مخشا تے کون کرے رکھوانی تب وقت رومِ کشمیر کا شیر نہ سمجھنا میرے بھائیوں دردِ دل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو آج وہ بیٹا جسے سونے کی تمیز نہیں تھی بچپن میں جسے باپ جنابِ والا نوالے کھلاتا رہا ہے پالا ہے جس کے چیرے کو دیکھ دیکھ کر باپ روتا تھا ترستا تھا جس وقت اس کی جناب آٹھ سال کی عمر ہوئی پانچ سال کی وہی باپ اچھے سے اچھا کالے تلاش کرنے لگا اچھا سے اچھا سکول تلاش کرنے لگا ممنگے کیا تھی انتمندائیں کیا تھی خیشیں کیا تھے میرا بیٹا پڑ جائے بیٹا جوان ہو گیا وہی باپ فیلے اٹھا کے پڑھا پڑھا کے سمینے بیک بیج کے پڑھاتا رہا اپنا مال ٹنگر بیج بیج کے پڑھاتا رہا اپنا خونے دل دیتا رہا جب بیٹا پڑ گیا پھر فیلے اٹھا اٹھا کے لوگوں کی منتیں کرتا رہا نوکریوں کے لیے پھر شادی کی فکر کرتا رہا میرے بھائیوں ایک وقت ہوتا ہے جب یہی پیوی گھر میں آتی ہے کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا جو پیوی کا بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے اپنی امہ کے بھی قدم چھومتے ہوئے نظر آتا ہے بابا کے بھی قدم چھومتے ہوئے نظر آتا ہے کتنا پات پاست ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے بابا کو تھپڑ مارتے ہوئے نظر آتا ہے یا گالیاں دیتے ہوئے نظر آتا ہے میرے بھائیوں گھور کرنا شیخ الحدیث بن جانا اللہ مفہامہ بن جانا مفتی بن جانا سکالر بن جانا داکٹر بن جانا جتنے بھی مرتبے مل جائے پر یہ خیال رکھنا کبھی ماں باپ سے نفرت کرنے والا نہ بننا اس علم کے زمن میں اس بڑے بڑے عہدو کے زمن میں سوسیٹی کے اندر جو عزت ہے اس کے زمن میں اپنا میار ہائی کر کے ماں باپ کو نفرت کی نگاہ سے اور ماں باپ کی خدمت کو نہ چھوڑنا آج اسرار بھائی سے پوچھ کے دیکھو جو تین مہینے کے بعد نوکری سے واپس آتے تھے نظر بابا کے چیرے پہ پڑتی تھی اللہ آج کا سواب اتا فرماتا تھا اللہ اللہ آج جب وہ گھر میں داخل ہوں گے شہر سے آتے ہیں بزار سے آتے ہیں سامنے بابا نظر نہیں آتا اوہ اپے کی قدر پوچھنی ہے اپنا کی قدر پوچھنی ہے ان سے پوچھ کے دیکھو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح شادے گرانی فضیل کے در میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بابا کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہے اور بابے کو جناب اس اندار سے ملتا ہے ایسے سٹائل سے ملتا ہے ایسی کیفیت سے ملتا ہے ایسی محبت پر ہی باتیں کرتا ہے کہ بابا خوش ہو کر اپنے بیٹے پہ مسکران دیتا ہے اب میرے اور آپ کے سامنے تو میلے میلے دانت اپنے بابا کے نظر آئے لیکن اللہ کے ہاں ان دانتوں کی شان کتنی ہے عرش الہی پہ یہ مسکراہت ٹکرا کے بارگاہ خدا میں پہنچتی ہے آمنہ کلال فرماتے ہیں ادھر بابا مسکراتا ہے اللہ اس بیٹے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ویر مراندہ او درد وندہ دے دے ویر مراندیاں بابا باب شرے داؤں تاج محمد دے بابا تھنڈیاں انشکر لے والی والی دے میرے بھائیو فرمایا میرے بھی شکر گزار بنو اور ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو دعا کریں اللہ ماں باپ کی سنگت کسی سے نچھیں ماں باپ کی قربتیں کسی سے نچھیں اور ماں باپ کا عدب احترام بھی کسی سے نچھیں کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں خطابت کا مواد بہت ہے لیکن میں بھی چاہوں گا کہ ہم اپنے مہمان کو سنیں ان کے خصوصی کتاب کو خصوصی ہی رہنے دیں جلوسی نہ بنائے کہ بس آخر میں دیں جب عوام تھکی ہو لیکن الحمدللہ ہمارے یہ عاشق تھکتے رہے ہیں محبت سے فرمائے سبحان اللہ اچھا حضرت صاحب نے بڑی محبت سے آپ کو حکم فرمایا لیکن آپ نے بھی فرمایا تو کون ہے انہوں نے فرمایا آگے ہو جائے انہوں نے یہ فرمایا آپ نے کہا مولوی تو کہاں سے آیا تو اس لئے اب میں فرماتا نہیں ہوں گزارش اے قریب قریب تشریف لے جنہیں پتہ ہے کہ قریب ہونا اچھا ہے آج ہے آج ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں نام لوں اپنے فلانے راجہ صاحب کا فلانے صاحب کا صدی اللہ جی آپ حمص پڑے ہیں آگے آج ہے کچھ نہیں ہوتا جناب آج ہے آگے میرے آپ سارے جاننے والے ہیں الحمدللہ تو میں تو آپ کو وہاں سے جا کے پکڑ کے بھی اٹھا کے آگے لاز سکتا ہوں اب خوب استقبال کرنا ہے مہمان خطیب کا استاز العلماء خطیب آل سنت خطیب پاکستان تعارف میں پہلے بتا چکا ہوں اور آپ سارے جانتے پہ جانتے ہیں بس خوب صورت نعرے کے ساتھ حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت